بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں انسان اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہونا یہ بڑا ضروری ہے اور انٹرسپ لے کے انسان کو کام کرنا چاہیے چاہے آپ کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو اپنے دل کا آغاز ہمیشہ مسکراہت سے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں بیسے اس ٹائم یقین کریں مسکرانا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے ہمارے جو ملکی صورتحال چاہ رہی ہے یقین کریں صبح صبح جب ارتے ہیں اور جب سننے کو ملتا ہے کہ کچھ تو کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جس میں ہمارے ملک کے حوالے سے ہماری عوام جو ہے وہ کتنا سفر کر رہی ہے جیسے آج صبح میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہے دھماکہ بھی ہوا اس میں جو ہے وہ تین اگر ملکی جو ہے ان کی جان بھی چلی گئی اس طرح کا محول کرنا جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اوریڈی ہم بہت زیادہ کرائیسز میں ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے مسائل ہیں آئے روز ہم اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں یہی ڈسکیشنز ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ملکی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے ہم لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں تو جب اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی والے واقعات دوبارہ سے ہونے لگ جائیں ہمارے ملک کا جو ہے ایمیج وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں چینی صدر نے آنا ہے اور بہت سارے ہمارے معاملات کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے لیکن ترقی کی طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے پھر ہم کہیں نہ کہیں اس طرح کی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پہ جاتا ہے اچھا جہاں اتنے سخت حالات ہیں جہاں اتنے مشکل حالات ہیں وہاں پر ہم بتا دیں کہ ملتان میں کرکت سٹیڈیم میں جو ہے وہ آج میچ ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ٹیم آئی ہوئی تھی اور اس حوالے سے جو ہے شائکین کے لیے ایک سپیشلی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو کرکٹ کے شائکین ہوتے ہیں تو آج جناب انگلین اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ پہلا میچ ہونے جا رہا ہے سٹیڈیم سجنے جا رہا ہے تمام لوگ جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں میچ بھی انجوئے کریں گے سار سار کیونکہ زائی سی بات ہے ایونٹس بڑے کم ہوتے ہیں لیکن زائی سی بات ہے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے کہیں لیکن انسان جو ہے وہ اپنی اس حوالے سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں لیکن کہیں آپ کا دماغش ہو ہے وہ کہیں ریلیکس ہو گیمز میں ہو سکتا ہے آپ اس کو میچ کو دیکھ کے انجوئے کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس آتے ہیں ان کو انجوئے بھی کریں اور پھر ایک بات کروں گی کہ اپنے ملک سے پیار کریں اس ٹائم ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا رہا اس ملک کا سوچ ہے بس کر دیں اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ تماشا ہو چکا ہوا ہے اب کتنا تماشا ہم نے دیکھنا باقی ہے تمام لوگ کٹھے ہو کر اس ملک کے بارے میں سوچیں اس ہمام کے بارے میں سوچیں تو میرا خیال ہے ہمارا ملک وہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ اور ایک اچھی امید کے ساتھ اسی کے تاتھ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سادیا مجید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ ہیں جی پیٹھولوجز اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک چاہت ہیں الحمدلی اللہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج ہمارے ساتھ جی اکٹوبر کا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ بیسٹ کینسر کی اگاہی کا یہ پورا مہینہ منایا جاتا ہے اور جتنی اویرنس لوگوں تک پہنچنی چاہیے میں سمجھتا ہوں ابھی بہت کم ہے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ماظرت اس دن کو بنانے کا مقصد کیونکہ یہ پورا مہینہ خیر ہے اور اس حوالے سے ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتنی اویرنس لوگوں تک مہت سکے سپیشلی جو ہماری خواتین ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس سے بچ سکتی ہیں بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیر رہا ہے اور اس کی شرعہ میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے میری والدہ کیونکہ خود بریسٹ کینسر کا شکار رہی تو مجھے بتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی مشکل سے آپ ایک بندہ سفر نہیں کر رہا ہوتا سے آپ کی پوری فیامی سفر کر رہی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھا کریں میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ہمارے صحت کے بہت سارے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے کبھی بھی کمپروائز نہیں کرنا چاہیے کیسے صحبیہ آپ خواتین میں ابھی بھی آپ نے یہی کہا کہ بہت کم خواتین تک کے بعد کیونکہ ہمارا بہت زیادہ علاقہ جو ہے وہ دہی علاقہ ہے پاکستان میں ہم لوگ ابھی شہروں کو میڈیا کے تھرو اور بہت سارے ڈیفرنٹ فورمز پہ کرتے ہیں کہ خواتین میں ہم انہیں بتا سکیں کہ بریسٹ کینسر کی علامات کیسی ہیں ان کو کیسے رجوع کرنا چاہیے ان کو کیسے ٹیسٹ کرانے چاہیے کس طرح سے ان کی تشخیص ہونی چاہیے لیکن ابھی بھی ہمارا جو ہے دہی علاقہ میں جس طرح سے خواتین ہوتی ہیں ان میں بالکل کونسپٹ نہیں ہے کہ جھاتی میں گلٹی ہے تو اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے بتانا ہے پہلے تو وہ بلکل ہی نہیں بتاتی نا گھر میں اسے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ایک کونسپٹ ہے نا کینسر ہے تو وہ خاتون کے ذہن میں پہلے پہلے یہ آتا ہے کہ میں نے تو اب جو ہے نا وہ مارا جانا ہے نا وہ ابھی جو ہے ہنبرٹ پرسنٹ کینسر کا ایک واحد کینسر ہے جس کا ہنبرٹ پرسنٹ علاج جو ہے وہ ممکن ہے اگر اس کی تشخیص ارلی ہو جائے بریسٹ کینسر کی بہت اچھی پروگنوسز ہے ایون بیس بیس سال کے بعد خواتین آتی ہیں اس کے علاج کرنے کے بعد کہ جو ہے ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہوتا ہے مثلا فالو اپ پہ ہوتی ہیں نا تو اس میں یہ نہیں کہ بیس سال ان کا علاج چلتا ہے علاج چلنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ بھی ایک چیز ہے لیکن ہمارا جو بریسٹ کینسر کا یہ مہینہ ہے اس کی اگاہی کے لیے کہ ہم جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا خود معاینہ کرنا چاہیے کہ بھائی سائز میں تو کوئی تبدیلی نہیں آرہی دونوں بریسٹ کا سائز ایکوال ہے دونوں کسی ایک جگہ پہ کوئی ابھار تو نہیں محسوس ہو رہا خود اس کو ہاتھ لگا کے بھی وہ کر سکتی ہیں اندازہ جو نپل ہے وہ اندر کی طرف تو نہیں جا رہے پہلے نارمل تھے اب اندر کی طرف جا رہے ہیں یا بغل میں گلٹی تو نہیں بن رہی کیونکہ بعد اوقات جو ہے نا وہ بلکل چلتا ہے کہ چھاتی میں بہت ہلکی سی پڑی ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے بغل میں اتنی بڑی پڑی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی خواتین کو بتانی ہے کہ وہ اس طرح سے معاینہ کر کے پہلے خود دیکھیں اگر اور پینتی سال یا چالیس سال سے زیادہ جو خواتین ہیں ویسے تو پینتی سال کٹ آف ویلیو ہے اور آل دی ورڈ کہ اس سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ اپنا میمو گرافی کرائیں اور جن کی فیملیز میں بہت زیادہ ہے کینسر کے جن کی نانی دادی والدہ خالہ جن کی ہنجی ان میں ہے وہ اور یہ ضروری نہیں ہے کچھ خواتین آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں تو کسی کو نہیں ہے تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کینسر ہے یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس پر مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارا ملتان کرکٹ سٹیڈیم سچ گیا ہے ہمارے ساتھ زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جناب وہاں پر اس تائم کیا صورتحال چاہ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ زہیب ٹھیک ہیں زبردست پاہین آپ کیسے ہیں الحمدلیلہ ماشاءاللہ یہ بتائیں جی اس تائم کیا صورتحال چاہ رہی ہے شائقین کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا میچ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیونکہ ٹیسٹ کا جو میلا ہے وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں سچ چکے اور دنیا کرکٹ کی بڑی ٹیم یعنی کہ انگلینڈ وہ اس لکھ شہر اولیہ میں موجود ہے اور آج پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکے ہیں ساڑھے نو بجے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاوس ہوا اور پاکستان نے پہلے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹیموں کے حوالے سے تو دونوں نے اپنی پلینگز 11 کا جو ہے وہ اعلان پہلے ہی کر دیا تھا اور ہم اپنے ناظرین کو پلینگ 11 کے حوالے سے بتاتے جائیں تو پہلے اگر ہم انگلینڈ کے پلینگ 11 کے بارے میں بتا دیں تو زیک کرولی بینڈ اکٹ آلی پاپ جو کہ کیپٹن ہے اور جو روٹ ہیری براک جیمی سمیت کرس ووکس اور برائیڈن کرس جیک لیچ اور شویب بشیر انگلینڈ کے پلینگ 11 میں جو ہے وہ شامل ہے جبکہ اگر ہم پاکستان کے پلینگ 11 کی بات کریں تو اس میں عبداللہ شفیق شان مسود جو کہ کیپٹن ہے بابر آزم ساؤت شکیل محمد رسوان جو کہ وکٹ کیپر ہیں اور سلمان علی آگا آمیر جمال شاہند شاہ افریدی اور نسیم شاہ کے ساتھ ساتھ عبرار احمد جو ہے وہ پاکستان کی پلینگ 11 میں جو ہے وہ شامل ہے تو یہ دونوں ٹیموں کی جو ہے وہ پلینگ 11 جو ہمیں اپنے ناظرین کو جو ہے وہ بتا دیا تو اس وقت میٹ جو ہے وہ شروع بھی ہو چکے ہیں اور ایک تو جو میٹ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم شاہیکین ک ludzie کی بات کریں تو شاہیکین کرکڑ کی ایک بڑی اتعداد سٹیڈیم کے اندر بھی موجود ہے صبح صورے سے ہی سٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے تھے اور ایک تعداد سٹیڈیم کے باہر بھی موجود ہے اور سب سے چی بات یہ ہے کہ آج ملتان کا موسم بھی کافی خوشکوار ہے مسلسل ہوا بھی چل رہی ہے اور درجہ حرارت میں بھی کافی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو کافی اچھا موسم ملتان کا ہو چکے تو کچھ شائقینیں کرکٹ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے بچے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج منڈے ہے ورکنگ ڈیو ہے اس کے بعد وجود یہ ایکسپیکٹ کیا جارت ہے کہ شائقینیں کرکٹ وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آ سکیں گے لیکن ایک بڑی تعداد میں آج شائقینیں کرکٹ جو ہیں وہ اپنے فیملیز کے ساتھ موجود ہیں کیا کہ نہ چاہیں گے آج ہفتے کا پہلا روز ہے بڑا ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ورکنگ ڈیو ہوتا ہے آج بچوں کے ساتھ آپ میچ دیکھنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کافی دیر سے انتظار میں رہی تھے اور بڑا شوق تھا بچے بھی بڑے شوق سے اس کا انتظار کر رہے تھے تو میں نے آج ان سے کہا کہ چھٹی کر کے آج پہلا دین ہے تو ہم ضرور چلنا چاہیے کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بہت اچھا پر فارم کرے اور یہ ٹیسٹ جیتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اچھے ٹیسٹ میچز نہیں جیتے پاکستان نے اس کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کریں گے اپنے فیوریوٹ پلیئرز کو بابر آزم یا دوسری پلیئرز ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ کس کے ساتھ آئے ہو بابا کے ساتھ آئے ہو کس کو دیکھنے آئی ہو میچ بابر آزم آپ کس کو دیکھنا ہے میچ آپ میچ دیکھنے ہو آپ کس کو دیکھنا ہے میچ آپ بھی میچ کو دیکھ رہے ہیں کسی کھلاڑی کو نہیں دیکھ رہے ہیں میچ کو دیکھنے کے لیے میرا کیمرویر بلال اگر آپ کو مناظر دکھا سکے تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر سکول کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ایک میرے کا سماہ جو ہے وہ ملتان انٹرنیشنل کرکر سٹیڈیم کے باہد جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے شاہکین نے کنکر کی ایک بڑی رضا جو ہے وہ یہاں پر آرہی ہے کیا کہنا چاہیں گے پی سی بی نے آج کی انٹری بھی جو ہے وہ مفت کر دیا ہے سر آج ایک ورکنگ ڈیر تھا پھر بھی ہم سب لوگ آئیں میچ دیکھنے کے لئے کیونکہ انگلینڈ بڑی عرصے بعد آرہی ہے یہاں پر اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں پر آئیں ان پلیئروں کو دیکھیں ہم لائیو دیکھیں جیسے کہ باور آدم اچھی فارم ہے ان کی رزوان ہے اس سے بھی اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ٹیسٹ کھیلیں گے شانم سہود ہے ٹھیک ہے نا اور دیگر پلیئر ہیں جو ہم کہتے ہیں میچ ہو اچھا میچ ہو ٹاک رہا ہے میچ ہو تاکہ دیکھنے کا مزہ آئے آج انٹری فری کرتے ہیں انٹری فری نے زبردست کی ہے پی سی پی کو چاہیے ایسے کہ ٹیسٹ میں جتنے بھی ہیں اس کی انٹری فری کرنی چاہیے تھا کہ عوام اتنی دور سے آتی ہے ویسے بھی ٹریول بھی انہوں نے فری کر دیا اور زبردست پی سی پی انتمام کر رہی ہے سکول کالوجیس کے بچے بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیں گے کہ آج پڑھ رہے نہیں کہیں آج میچ دیکھنے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سر ایسی ہے بلکل منڈے کا دن تھا لوگ اپنے بچے اپنی سٹاڈیو اگرہ چھوڑ کر ٹھیک ہے کرکٹ میچ دیکھنے ہیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر دیکھنے ہیں سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں میچ دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے بابر آزم کے تو بہت بڑے فین ہے لیکن ہم نے سنیا کہ بابر آزم شاید نہیں کھیر رہے کھیل رہے ہیں بابر آزم کھیل رہے ہیں آپ کس کو سپورٹ کرنے ہیں بابر آزم کو سارے مل کے نارے لگائیں پاکستان زلدہ آباد کون جی جائے گا پاکستان جی جائے گا آپ کے کہنا چاہیں گے ہم تو بابر آزم کی سپورٹ میں آئیں ساری امیدیں بابر آزم پر آئے ہیں ساری امیدیں بابر آزم کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اور لیکن یہاں پر انگلینڈ کو بھی ساسا سپورٹ کیا جا رہا ہے سٹیڈیم جو ہے وہ اندر کھچا کھچا جو ہے وہ برا ہوئے اور ملتان چیئر میں بہت عرصے کے بعد اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک میلے کا سماحہ ہے ایک جشن کا سماحہ ہے ہر زبان پر جو ہے وہ صرف پاکستان زندہ آباد کے جو ہے وہ نارے لگائے جارہے ہیں اور ملتانی جو ہے وہ بہت انتظار کر رہے تھے کہ اس طرح کی فیسٹیوٹی آج جو ہے وہ ملتانیوں کو ملنے چاہیے لیکن یہی ہوا کہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ موسیل نکوی نے ایک اہم انیشیٹ لیا نہ صرف ملتان میں ایک ٹیسٹ میچ ہوگا بلکہ یہاں پر دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جو ہے وہ ملتان کو دے دیا گیا ہے تو یہ ٹیمیں جو ہے وہ انیس تاریخ تک ملتان رہیں گی اسی طرح ملتان شہر میں کرکٹ کا ملہ سجر آئے گا کرکٹ کے جو میدان ہے وہ آباد رہیں گے شائکینے کرکٹ آتے رہیں گے مفت میچ کو جو ہے وہ یہاں پر انجوائے کرتے رہیں گے اور شکریہ زہیب آپ کا اور اس کے ساتھ جیسٹرے کے سے زہیب بتا رہے تھے کہ وہاں پر جتنے شائکین جو ہے آئے میں سٹوڈنٹس وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں وہاں پر پہلی وکٹ جو ہے وہ گر چکی ہے اور دیکھتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت پاتا ہے یا نہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں بھی ہوتی ہیں ٹیم کے ساتھ اور یہ ہے کہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں پاکستان پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اگلیٹی ٹیم کو بھی سپورٹ کریں گا تاکہ انہیں بھی احساس ہوگی جی ملتان نے ایک اچھا ہوسٹ کیا ہے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہم جو بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آگے مزید جو ہے وہ کو ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ لے گئے گا موسیقی ناظرین اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری روہی کی ریپورٹر ہیں علشبہ آسف اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علشبہ ٹھک تھاک ہیں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ آج آپ نے بڑا پیارا کلر پہنا ہویا ہے ہاں سمر کلر اچھا اس طرح کے لائٹ کلر بھی کبھی بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے ہی ہے نا لائٹ کلر بھی میری حسن کو تو خواتین بیٹے اور ڈریسز کی باپ بھئی ہو نہیں سکتا ہے نا آچھا جی علشبہ سے ہم جانیں گے ان کی بیٹ سے ڈیلیٹڈ ایڈوکیشن کی بیٹ ہے تو ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اس ٹائم سرکاری سکولوں کے حوالے سے بات ہوگی کہ کیا کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور اس ٹائم جو ہے ہم دیکھیں کہ محکمہ محولیات وہ کس طریقے سے ایک دمات کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے محول کو بھی بہتر کرنا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو سرکاری سکولوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گی اس ٹائم کیا ایکٹیوٹیز جاری ہیں ایچھلی سب سے بڑا مسئلہ یہ سیل رہا ہے پرائیوٹائزیشن کا آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اسازہ پروٹیسٹ کریں ہیں اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے تو 586 سکول ہیں جو پیف کو دے دئیے گئے ہیں یعنی جو گورمنٹ سکول ہے پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کو دے دئیے گئے ہیں یہ وہ سکول ہیں جن میں دو یا دو سے کم ٹیچرز تھے یہ پرائیوٹی سکول ہے اور اگر جنوبی پنجاب کی بات کریں تو تقریباً ان میں 178 سکولز شامل ہیں اب اس میں یہ تھا کہ جو اسازہ تھے انہوں نے سس پہ اپلائی کیا تھا پورٹل پہ اپنی ٹرانسفر کے لیے اپنا جو ان کا قریبی ایریا بنتا تھا یا جہاں وہ جانا چاہتے تھے تو پھر ان کی میریٹ کے مطابق اون لائن ٹرانسفر پہ ہی نام آ جاتے ہیں اور وہ ایڈجسمنٹ کے آرڈرز جاری ہو گئے مگر کچھ اب اسازہ ایسے ہیں جیسے ہیں جن کے پاس ان کے آرڈرز ہیں پر جوائننگ نہیں ہو رہی اب وہ جوائننگ کس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ کچھ سکولز ایسے ہیں اگر ملتان کی بھی بات کی جائے تو ملتان میں بھی پیف کے ایسے سکولز ہیں اب جب آسما پرائیوٹائز ہوتا ہے سکولز پیف کے انڈرز آتا ہے تو کوئی اونر اسے خریدتا ہے سکول کو تو اب کچھ سکولز ایسے ہیں جو پینڈنگ میں ہے یہ کیس جس کی وجہ سے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ پریشان ہے کیونکہ وہ ابھی تک وہی پہ جا رہے ہیں اپنے سکولز میں جہاں وہ تیانی ان کے آرڈرز ان کے ہاتھ میں ہیں بٹ وہ جوائننگ نہیں دے پارے ان کو صحیح مطلب انسٹرکشنز نے جاری کی جاری اے ایو کی جانب سے اگر ہم ڈیپٹی ڈیوز کی بات کی جائے کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے کام پینڈنگ ہے تقریبا نو سے دل دن لگیں گے پگر اسادزہ اس وجہ سے بہت پریشان ہے اور دوسری جانب جو ہے اسادزہ پر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہے آپ کیوں پرائیوٹائز کر رہے ہو جب سرکاری سکول جو آپ ایف کے انڈر جائے گا تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی سکول ادر جائے اب اس میں دو لوگ کہتے ہیں پرائیوٹائز کر رہے ہیں مسئلہ ہو رہا ہے اب اس میں کچھ سکولز ایسے ہیں آسما اگر ہم بات کریں تو ملتان کے یا کچھ ہمارے ملتان زلا کے ڈسٹرک کے ایسے سکولز ہیں جہاں پہ عبادی بہت کم ہیں بچے کم ہیں سکولوں میں چوکی دار نہیں ہیں ٹیچر ایک ہے سکول کا پرنسپل بھی ان سکول کا کسی کا ہے اور کسی کو ایڈیشنل چارج ٹیچر کو ہی ملا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نظام بہت خراب ہو رہا ہے اسی لئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو ہمارے پرائیمری سکول ہیں جدھر سٹاف کم ہیں بچے کم ہیں اگر وہ پرائیوٹائز کر دیے جائیں گے تو ان کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا اب ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز کے الگ مسائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دیو انکیشمنٹ جو ہے وہ بھی ختم کر رہے ہو اور اب آپ ہمارے سب کچھ ختم کر رہے ہو ہمارے سکولز بھی پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو انس حوالے سے جو ہے پنجاب میں جب یہ ٹیچرز بنایا گیا پانچ اکتوبر کو تو ٹیچرز نے بڑی تعداد میں پروٹیسٹ بھی کیا ملتان میں بھی کیا نوہ شہ چوک پہ اور انہوں نے کہا اسادزہ کا ہی دن ہے اور اسادزہ ہی حقوق سے محروم ہے تو ابھی سب سے بڑا ایشو جو ہے محکمہ تعلیم کا اسادزہ ہے کیونکہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ایک طرف سے دیکھا جائے تو جو سکول پیپ کے اندر کیے جا رہے ہیں ادھر نہ ہی پڑھائی صحیح سے ہو رہی تھی نہ ہی بچے تعلیم حاصل کر پا رہے تھے صحیح سے اور نہ ہی نظام صحیح سے چل رہا تھا آپ دیکھیں یہ جو بھی 586 سکول ہے پورے پنجاب کے یہ وہ سکول ہے جو پرائمری سکول تھے اس میں ہائی اور ایلیمنٹری سکول ابھی تک شامل نہیں ہے تو جس کی وجہ سے اور دوسری جانب سے سکول پیس اسیسمنٹ بھی چل رہی ہے ابھی سکولوں میں یعنی پرسٹ پرم چل رہا ہے یعنی ہمیشہ جو ہے علیشبہ اس کے پر پروگرامز کرتے رہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے ہمارے کتنے مسائل ہیں کتنے مسائل ہیں کتنے مسائل ہیں کہ اب اگر ٹیچرز بھی احتجاج پہ ہیں اور سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہیں سکول بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ملکی صورتحال بھی عجیب سی رہی ہے پھر بھی اللہ تعالی سے دعا جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو اچھا جسے مزید بھی آپ سے جانیں گے سرکاری سکولوں کے حوالے سے اس تائم جسے کیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریس کینسر کی گاہی کا مہینہ منایا جاتا ہے تو وہاں ہم بات کر رہے تھے کہ بریس کینسر کی جو ہے وہ تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے علامات اس کی کیا کیا ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہم اسی کو ہی آگے جاری کریں گے بریس کینسر کی علامات کے بارے میں ہم بات کریں تو وہی میں نے جیسے تھوڑے پہلے پتایا کہ گلٹی ویسے تو یہی ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم کے اندر کوئی بھی گلٹی محسوس ہو تو لوگوں کے ذہن میں کینسر کبرڈ آتا ہے تو بیسٹ میں یہ ہے کہ گلٹی ایک تو نمدار ہونا دوسرا سائز کا فرق بہت سکتی ہے کہ گلٹی نہیں پتا چلتی وہ بہت چھوٹی سے ہوتی ہے لیکن ان کو اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ یہ سائز تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑھا ہے ایک سائیڈ کا ایک سائیڈ کا کم ہے سائز دوسرا تیسری وہی بات کہ جو ہے نپل جو ہیں وہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کینسر کی وجہ سے ان میں ریٹریکشن ہو جاتی ہے ایسے سکن میں تبدیل یہ آتی ہے جلد میں جو ہے جلد کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو صرف جلد کا کلر چینج ہونا بھی اس کو بھی نارمال نہ لیں کیونکہ ہم کبھی لیتے ہیں کہ کلر کا چینج ہونا کسی ایک چھاتی کا وہ بھی اس کی کینسر کی علامات ہو سکتی ہے اس کی تشخیص کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں جو پینتس سال سے کم ہے خواتین اب تو اتنے زیادہ بریس کینسر ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں اٹھارہ سال بیس سال جو برنا تو جس طرح سے بک کہتی ہے کہ اولڈ ایج کا کینسر ہے جو بریس کینسر ہے وہ زیادہ بری خواتین میں ہوتا ہے لیکن اب بچیوں میں جو ہے اٹھارہ سال بیس سال میں بھی یہ عام ہو گیا ہے تو اس میں ہم الٹرا ساؤنڈ پینتس سال سے کم عمر کی جو ہیں خواتین ان میں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں پینتس سال سے اباب والوں ہم کہتے ہیں کہ میمو گرافی کرائیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ ہاں گلٹی ہے بھی یا نہیں ہے پہلی چیز اگر گلٹی ہے کہاں پہ واقع ہے اس کا سائز پتا چلتا ہے اور بغل میں بھی ساتھ میں گلٹیاں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ جو جوروں والی ہوتی ہے یہ جو کینسر ہے اس میں بھی اقسام ہے نا کہ کس طرح کی یہ گلٹی ہے جی بلکور اس سے اقسام پہ بات کرتے ہیں ناظرین ابھیم نے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بریسٹ کی انسر کی اقسام پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی اس کی ٹائپس ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بتائیے گا ساتھ میں بریسٹ کی انسر کی بریسٹ کی گلٹیوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں بریسٹ کی انسر کی بھی ہوتی ہیں بہت ساری اقسام وہ تو یہ ہے کہ مورفولوجیکل اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی قسم ہے لیکن بات کریں ہم بریسٹ کے اندر گلٹی کے لوگ پہلے ہی کنسید کر لیتے ہیں کہ ہماری چھاتی کے اندر گلٹی ہے تو پہلے پہلے ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ کینسر نہ ہو اچھا تھوڑا سا جو ہے کہ یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیگٹیو چیز جو ہے نا ذہن میں آتی ہے حالکہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جب تک تشکیص نہیں ہوگی وہی بات کہ پتا نہیں چلے گا تو کیسے ہم کہہ سکیں گے اس کو کہ یہ بنائن ہے ٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ نکال دیں یا پھر ان کو observe کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضرب کر رہی ہوتی ہے تکلیف دے رہی ہوتی ہیں وہ صرف پس کی وجہ سے بھی بن سکتی ہیں یا پھر ہمارے ملک میں ٹی بی بہت زیادہ کامن ہے چھاتی کی بھی ٹی بی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ گلٹی بن جاتی ہے تو اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں گلٹی ہو گئی ہے تو ہمیں کینسر ہی ہوگا جب تک اس کی تشریف نہیں ہوگی پہلا ٹیسٹ بھی میں نے میموگرافی کھا دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ایف این ایسی ہے ایف این ایسی ہوتا ہے فائن نیڈل ایسپائیریشن سائٹالوجی اس میں ہم جس سوئی کے ذریعے جیسے بلڈ سیمپل نہیں لیتے وہ چھوٹی سوئی ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم تھوڑا سا مواد اس گلٹی کے اندر سے لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پھر ہم سیل چیک کرتے ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں یہ جو ہے خطرناک ہیں یا نہیں ہیں وہ اینیشل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی ٹو کٹ بیافسی کی جاتی ہے وہ ایک خاص قسم کی گن کے ذریعے الٹرساون کے مدد سے اسی گلٹی کے بلکل اندر سے جو ہے وہ دو تین چنگ لیے جاتے ہیں بلکل بال کے برابر جو ہے اس کے مواد لیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کٹ نہ لگے ہمیں آپریشن نہ ہو تو یہ بڑی ایڈوانس چیز ہے جو الٹرساون گائیڈ ٹو کٹ بیافسی ہے اس میں صرف جو ہے وہ الٹرساون کے ذریعے جا کے اسی جگہ سے دو تین جو ہے بال کے برابر ذرے لیے جاتے ہیں وہ پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کینسر ہے یا نہیں ہے اچھا پھر کینسر ہے بھی تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا علاج کرانا ہے وہ بھی اسی پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں صحیح مطلب کون سی دوائی مریض کو ملنی ہے وہ بھی اسی کے لیے پھر ہارمون ریسپٹر ہوتے ہیں اسٹوژن ریسپٹر پر جسٹرون ریسپٹر ہرٹونیو وہ بھی اسی سیمپل پہ ہوتے ہیں اور مریض کہتا ہے کہ شاید ہمارے جو ہیں دوبارہ کبھی جیسے کینسر نکل بھی آتا تو ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ والے ٹیسٹ ہونے ہیں تو لیکن اسی سیمپل پہ ہی ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ نا تو اس کا بریسٹ کینسر کے اس کو ارلی ڈیٹیکٹ ہونا اس کی تشکیث ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دوہزار بائیس کا ڈیٹا ہم لیں کمپائل تھوڑا سا لیٹ ہوتا تو اس میں جو ہے ٹو پائنٹ تھری ملین جو ہے پیپل مطلب تیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ دوہزار بائیس میں ڈائیگنوز ہوئے اور ان میں سے چھ لاکھ ستر ہزار خواتین کی ڈیٹھ ہوئی تو ابھی تو خیر میل میں بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن میل میں خواتین کے مقابلے میں کم ہے خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں زیادہ ان کی سپورٹ کی جو میرا دفعہ یہ جو ہے ہوتا ہے کہ خاتون کو سب سے پہلے بتانا چاہیے اگر وہ نہیں بتاتی بھائیوں کو بتا رہی ہے تو وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے کیونکہ یہ بتانا ایک بہت جو ہے نا اس تک ہی جھجک میں رہ جاتی ہیں کہ ہم کیسے بتائیں گے اس کو کافی حد تک اویرنس اب لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے میری بھر کو جب ہوا تھا اس ٹائم اتنی اویرنس ہی نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس طریقے سے تو ان کو بتانا اگر وہ آپ کو بتا رہی ہے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے ان کو لے کے جانا ہے ان کو کلٹر ساؤن کروانا ہے ان کا آگے دائیگنوستک ٹیسٹ کروانا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو سب سے بڑی میت ایک ہے نا ہمیں کہ سوئی لگنے سے کینسر پھیل جاتا ہے سوئی لگنے سے پہلی بات کہ کینسر ہوگا تو پھیلے گا نا پہلے تو پتا ہی نہیں ہے نا اچھا اور سوئی لگنے سے کینسر نہیں پھیلتا ایک عام سی سوئی جیسے ہمارے جسم میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے جاتی ہے اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے اس کے بعد وہ جگہ کلوز ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں بھی سیم ایسے ہی ہیں ہم سیمپل نکالتے ہیں وہ جگہ وہاں سے بند ہو جاتی ہے اسی ٹائم تھوڑی دیل میں وہاں سے تھوڑا سا جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے سوئی والے ٹیسٹ سے کینسر نہیں پھیلتا آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے کینسر پھیل جاتا ہے ٹیسٹ نہ کروانے کی وجہ سے کینسر پھیل جاتا ہے سوئی والے ٹیسٹ سے کبھی بھی کینسر نہیں پھیلتا یہ بات میں بار بار مریدوں کو مریدوں کو کہتی ہوں آپ یہ جا کے بتائیے گا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ یہ جس نے بھی پھیلائی ہے بات کے جو ہے سوئی لگنے سے لوہا لگنے سے کمسل پھیل جاتا ہے تو کمسل نہیں پھیلتا کمسل نہیں پھیل جائے گا کمسل نہیں پھیل جائے گا مطلب عجیب عجیب لوگوں کی میرے ٹیٹمنٹ نہ کروانے سے پھیل جاتا ہے اور وہی بات کہ ہمارے مریضوں کو پتہ ہی لیٹ چلتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ڈینائل فیس میں بھی تو ہوتے ہیں کہ ہمیں گلٹی پتہ چلتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے شاید چوٹ لگ گئی تھی بہت ساری خواتین کے یہی کمپلین ہوتی ہے بچے نے سر مار دیا تھا وہ سر مارنے سے شاید پتہ چلتی ہے لیکن کچھ میں تو ہوتی ہے کچھ میں واقعی ہاں چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیا ریزنز زیادہ دیکھتی ہیں جیسے بہت سارے بھی آتا ہے بچے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو ہو جاتا ہے اور جن کی لیٹ میریجز ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہے لیکن یہ ایک وجہ ہے مطلب یہ نہیں کہ ہاں جن کی لیٹ میریج ہوگی ان خواتین کو لازمی ہے کہ بریس کینسر ہو جائے گا یا جو خواتین دودھ نہیں بلاتی تو ان کو لازمی ہو جائے گا میرے پاس بہت ساری خواتین ایسے بھی آتی ہیں یہی والی بات اس پر کہ ہم نے تو اپنے سارے بچوں کو دودھ بھی بلایا ہے ہماری تو شادی بھی ٹائم سے ہو گئی تھی ہماری فیملی میں بھی کسی کو نہیں ہے کینسر تو پھر مجھے کیسے ہو گیا نا تو وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ ہاں ان مریضوں میں زیادہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہاں لازمی ہوگا جن خواتین کے ماں نانی دادی کو کینسر تھا ان خواتین میں چانس ہے کہ ان میں باقی لوگوں کی نسبت ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہے مطلب پرسنٹیج زیادہ ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ہی بندی کو ہوگا جس کی ماں یا خالہ دادی کو یا نانی کو کینسر رہا ہو بلکل ایسی ہی ہے بزاہی سی بات ہے کینسر کا نام سنتے ہی جو ہے وہ آپ کو خوف سا جو ہے وہ تاری بھی ہو جاتا ہے ڈینائل نہیں کرنا آپ نے جو چیز پتا چل گئی ہے وہ لازمی بتانی ہے آگے اس کی تشریف کرنی ہے ہاں جب ایک درہ پتا چل جائے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر نے جیسے اس کو کہا ہے کہ ریموف کرانا ہے ریموف کرانا لیں آپ نے ویٹ کرنا ہے فالو اپ پہ رہنا ہے بہت ساری گلٹی ہیں جیسے فالو اپ پہ رہتے ہیں فالو اپ میں یہی کہ آپ الٹرا ساونڈ کراتے رہتے ہو اور ٹیک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ویسے بھی میں کہتا ہوں یہ سنسٹیو ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اچھا جیس کے ساتھ ہی جو ہے وزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے لیبر ڈیبارٹمنٹ کی جانب سے چائلڈ لیبر اور منظوروں کی ہیلتھ اور سیفٹی کے حوالے سے کیا سہولیات دی جاری ہیں اس کو کیسے اویل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا جی بالکل ابھی ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیبر ہیں اب لیبر ڈیبارٹمنٹ کی ان مظہوروں کو یہ سہولیات فراہم کرتا ہے یہ سب سے بڑا کوششن ہوتا ہے یہ وہ مظہور ہوتے ہیں جو انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیکنگ کر رہے ہیں مختلف جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کی سوشل سیکیورٹی کی فیس ہے وہ انڈسٹری پے کرتی ہے تو اس کے ہی ذریعہ اب ان کے لیے بقاعدہ ایک انڈسٹریز ریٹ میں کالونی بنائی گئی ہے اور اس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کا رینٹ ہوتا ہے 1500 یا 2000 یعنی مطبع ان کو گھر دے دیے گئے ہیں اور دوسرا ان کی ہیلتھ کے لیے یہ جو سب سے بڑا کام ابھی جو ہے لیبر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے جو میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ انڈسٹریز میں جا کے چیک کر رہے ہیں کہ آیا وہ ان سے جو کام کروا رہے ہیں اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مزدور ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو گے سکتی ہیں جس سے ان کو نقصان پور سکتا ہے اور کئی انڈسٹریز ایسی ہیں جس میں ایمرجنسی ایگرگ گیٹس نہیں ہیں یا ایسی ایکوپمنٹس نہیں ہیں جس کے ذریعے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو بچایا جا سکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی تقریباً کچھ مہینوں کی بات ہے کہ انڈسٹریز میں آگ بھی بہت بڑھا گئی تھی تو یہ کیا سیفٹی میرمنٹس ہیں جو آپ نے اپنانے چاہیے ہیں اس کی چیکنگ میں سمجھتی ہوں بہت ہی پہلے ہونی چاہیے تھی تمام انڈسٹریز میں تو اب انڈسٹریز میں روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ بھی ہو رہی ہے اور سب سے ایک جو ایمپورٹنٹ کام ہے اور کئی مزدور اگر کوئی بھی لیبر ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا رائٹ ہے اگر کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی مشین میں انگری چلی جاتی ہے یا کوئی بھی جسم کا ایسا حصہ جس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے لیے وہ جو فنڈ ہے یا اپلائے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیبر ڈیپارٹمنٹ میں آ کے وہ آپ کی جو ہے علاج تو کروائیں گے بقائدہ آپ کو جو ہے کیونکہ آپ کام نہیں کر سکو گے تو آپ کو ان سالوں کا جو معافضہ ہے وہ بھی دیا جائے گا تو یہ ایک نالج ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو جتنی بھی ان مزدوروں کی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہونی چاہیے ایک گرانٹ ہوتی ہے میریج گرانٹ وہ بھی ان کو دی جاتی ہے اب یہ بات ہے کہ اویرنس کی بات ہے یہ آپ کا حق ہے اگر آپ وہاں کام کر رہے ہیں آپ کی جو سیلری ہے اس میں سے کچھ اماؤنٹ کرتی ہے جو سوشلٹی کی فیس میں جاتی ہے اس کی مد میں ہی آپ کو سب کچھ مل رہا ہے یہ آپ کو کوئی ایکسٹرا سہولیات نہیں مل رہی تو اس حوالے سے وہ اپنی میریج گرانٹ کے لیے اپنے بچوں کے اپلائے کر سکتے ہیں اوویسلی تریٹریہ ہوتا ہے آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس لاکے دینے ہیں اپنی جو آپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکولرشپ کیونکہ ابھی بچوں کا ریزلٹ بھی آیا سیکنڈیر کا ریزلٹ آیا اسی طرح میٹرک کا تو سالانہ ایک لاکھ ویپے یعنی یونیورسٹی کی آپ کو فیس پتہ آپ کتنی زیادہ ہو گئی ہے تو سالانہ آپ ایک لاکھ ویپے بچے پڑ سکتے ہیں تو آپ کو ہیلتھ سیفٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بچوں کی تعلیم ہے اس کی سہولیات مل رہی ہے پر ہمارے آسما میں آپ کو گرانٹی سے کہتی ہوں 85% جو لیبر ہیں وہ ایسے ہیں انڈسٹریز میں کام کرنے والے جن کو نہیں پتا یہ سب کچھ ملتا ہے اور ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے جن کو نہیں پتا ہوتا یا جن کو پتا بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی بہت چیزیں آسما میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ جو بھی انڈسٹری میں لیبر کام کر رہے تو اگر ہمیں کوئی دیکھ بھی رہے تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ان کا اونر ہے وہ انہیں ریجسٹر کر رہے کیونکہ کئی لیبر ایسے کئی انڈسٹریز میں اگر for example 400 لیبر کام کر رہا ہے تو ریجسٹر صرف 200 ہوگا یعنی صرف 200 اوپر جو ہے اس کی فیس بھری جاری ہے 200 زاہر کیا جاری ہے اچھا اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گیا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی ہم مزدوروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم علیشوہ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں زاہی سی بات ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنے سارے مسائل ہیں ایڈوکیشن کے ہیں ہیلتھ کے ہیں لیبر کے ہیں اچھا مزدور کی آج بھی تنخواہ 37000 مقرر کی ہے یہ حکومت کی طرف سے لیکن پھر بھی مزدور کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں دیا جارہا مطلب ہم اب بھی دیکھتے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار دس ہزار آٹھ ہزار پہ بھی لوگ جو ہے وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی فیاملی کے لیے آسما اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریز میں اگر کوئی آپ کو پندرہ یا بیس ہزار دے رہے نہ مزدور کو کام کرنے والے اٹمینز اسے اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا اٹمینز وہ ریجسٹر نہیں ہے اگر جو ریجسٹر ہوگا لیبر وہ ان کو کم سے کم جو اجرت ہے ان کی وہ سینتیس ہزار سے کم دے ہی نہیں سکتے وہ لوگ یہ کرتے ہیں اونرز یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر چار سو بندہ کام کرتے ہیں دو سو بندہ میں ریجسٹر کرواں گی اور پھر آگے دو سو کی فیز بڑھوں گی پر جب چیکنگ ہوگی تو میں اپنے دو سو والے لیبر کو کاؤں گی آپ چلے جاؤ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ سے صرف ریجسٹر پہ سائن کروا کے آپ کو سیلری دے رہے ہیں اٹمینز آپ وہاں پہ ریجسٹر نہیں ہو اس انڈسٹری میں آپ پر اوپر ان سے ڈاکومنٹ لو پر اوپر جو آپ کی سیلری جس طرح آتی ہے ویسے آنی چاہیے تو آپ کو یہ خود اویرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہو آپ کیوں پندہ ہزار پہ کام کر رہے ہو آپ کو اپنے رائٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور یہ سب سے مین جو میں سمجھتی ہوں اگر لیبر ڈپارٹپر ملتان میں کام کر رہے تو ان کو اگاہی بھی دینی جائیے یہ نہیں کہ صرف آپ چھاپے ماہ دے ہو فیکٹوریز میں یہ کر رہے ہو آپ پہلے لیبر کو تو اگاہی دو لیبر کے لیے سکول بھی بنائی گئے لیبر کے لیے بقاعدہ ایک سکول بنایا گیا ہے جو ادھر ہی ہے آپ آگے چلے جائیں تو اسی روڑ پہ آگے جا کے پر نہیں پتا آپ کا کئی مزدورہ سے پوچھ لے ان کے بچے وہ کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم آپ پر پیسے نہیں ہیں انہیں پڑھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے سکول بنا ہوا ہے تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں تو زائی سے بات ہے ہم لوگ جو ہے نا اس سے میں آج تک الجے ہوئے ہیں ہم چیزوں سے ہی بہار نہیں کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی جس طرح سے جدت آتی جا رہی ہے زائی سے بات ہے ہم کتنے خواتین دیکھتے ہیں جو ہے ایونکہ ہم لوگیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری کتنی سٹارز ہیں جو بالی ووڈ کی ہیں ہالی ووڈ کی ہیں ان کو بھی وہ سروائیف کر رہی ہیں اس پین سے بھی گزر رہی ہے جدت آتی جا رہی ہے ٹکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسنز بھی آپ اس حوالے سے بتائیے کوئی اس طرح کی ویکسین نہیں تیار کی گئی جس سے یہ کینسر ہو ہی نا ابھی پہ ویکسینیشن کا تو اس میں نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ ویکسین ہم یہ دیں کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ دی این اے کے اندر چینجز ہوتی ہیں صحیح وہ چینجز جو ہے جیسے ہم کسی بھی ویکسین کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو یا وہ چیزیں ہو تو اس کے اگینس جو ہے وہ انٹی بولیز ہم پہلے سے ہی جو ہے نا درد کر دیتے تاکہ ہمارا جسم جو ہے اس کے اگینس جو ہے وہ ایمیون ہو جائے لیکن اس میں کیونکہ یہ چینجز ہی دی این اے کے اندر ہو رہی ہیں تو اس کے اگینس جو ہے وہ کام کام تو ہر لیول پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ویکسینیشن جو ہے وہ دے پیشن کیا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کینسر لا علاج ہے کینسر کا علاج ہے لیکن کینسر کا علاج ہے ہاں اس سے بچاؤں کے لیے ہم کہیں ہاں جو ہم بچاؤں کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنا ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں ہمارے جو چیزیں ہیں میں ہمیں کہا کہ دی این اے میں چینجز ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ایگریویٹ کرتی ہیں اس کو ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈ گین ہونا بہت زیادہ یہ جس طرح سے جنگ فوڈ ہے ہماری لائف یہ بہت زیادہ ایڈوائز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس کو کم کریں ایکسرسائز کو شامل کریں واک کو شامل کریں جو وہ نورمل چیزیں ہیں ان کو ہم لے کے آئیں سبسیاں جو ہے وہ کھائیں جتنا آپ اپنے آپ کی صحت کا آپ اپنا خیال رکھو گے اتنا بیماریاں بھی آپ کا خیال رکھیں گی کہ وہ نہیں آئیں گی ہمیشہ ہم نے ہمارے سب سے زیادہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو سیکنڈ پر رکھتے ہیں ہماری پریاریٹی صحت پرس نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اچھا بخار ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات کر لیں گے اچھا بیماری کوئی آگیا اچھا جار اب کل کر لیں گے پس چلے جائیں گے چیک اپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے ٹائم لیا چلو ابھی یہ کام زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کہیں کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے یا کسی کا فنکشن آگیا ہے وہ اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے یہ زیادہ ضروری ہے ہم اپنے لیے جو ہے وہ کریں گے دو لوگ ہمارا خیال رکھیں گے خواتین کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ تم جب وہ آتی ہے میرا کیا بنے گا میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میں نے کہا اگر تمہیں خیال ہے بچوں کا تو تین مہینے اپنا خیال رکھ لو کہ اپنا علاج کرا لو کی باقی سب کچھ بھول کے نہیں خواتین کہاں بھولتی ہیں اپنے بچوں کو یا وہ بھولتی ہیں لیکن اپنے آپ کو پرائیرٹائز نہیں کرتی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں سپیشلی خواتین آج کے ہمارا یہی مقصد بھی یہی تھا ہم جو ہے خواتین کو دے سکیں کہ آپ کس طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیشہ علاج سے احتیاط بہتر ہے تو جتنی احتیاط کریں گے اتنے آپ جو ہے وہ صحت مند رہیں گے لائف سٹائل چینج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی برکر آ رہے گی اچھا جی اس دن کے حالے سے جو ہے وہ کیک بھی ہمارے پاس ساتھ موجود ہے تو میرا خیال ہے ہم مل کے اس کو سیلیبریٹ بھی کر لیتے ہیں پیس یہ لے کر آئیے سابیا تو سابیا آپ کا شکریہ جی سٹارٹ کریں سابیا نہیں نیاز ہے آپ مجھے 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 آپ کی نزیق پڑھا اس لیے اس لیے اس لیے اچھا جی اس لیے کہ خواتین اس طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ سپیشلی جو خواتین ہیں جو اس ٹائم ہم بات کرتے ہیں پرگننٹ ہیں ان خواتین کو بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جن کے جو ابھی دودھ پلا رہی ہیں سپیشلی ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ دودھ نہیں پلاتی بچوں کو لازمیں پلائیں بلکل اپنا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال آپ نے پرگننسی کی بات کی پرگننٹ خواتین میں لمپ جو ہے فیل ہونا نا بات کہتی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شاید چینجز آ رہی ہیں بریس میں اس وجہ سے گلٹی ہے لیکن پرگننسی میں سب سے خطرناک ہوتی ہے گلٹی اس میں بھی بریس کینسر ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سادیہ علیشبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اب بھی ہم نے بریک پر جانا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے ساتھ کچھ اور گیس موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ مارننگ صبح بخیر آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹن اور میں ہوں آپ کی حوست آسمان ناظرین ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بھی کچھ اکھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کے دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے جیسے کہ میں نے پرگرام کے ساتھ میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں اس ٹیم جو ملکی صورتحال چل رہی ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں اور آئے دن ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو رہتا ہے جس سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے پہلے ہی ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر ہم بات کریں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے کتنے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ابھی جو کرن سیچویشن چاہ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج ہمارے سے جو گیس موجود ہیں پہلے ان کا تعریف کروا دیتی وہ ہمارے سے موجود ہیں ملک رب نواز صاحب ہمارے سے موجود ہیں جو کہ ایکانومیسٹ ہیں کاروباری شخصیت بھی ہیں اور چارٹڈ اکاؤنٹ بھی ہیں تو آج ان سے ہم جو ہے اب معیشت کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام شکر ٹک ٹھاک ہیں ملکم کرتے آپ اچھا کیونکہ ہماری اس طرح ملکی صورتحال جو چل رہی ہے بہت زیادہ مسائل بھی ہیں آپ کو پتا ہے ایکانومی بھی ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہی تھی حالات بھی اس طرح کے جا رہے ہیں کیا کہنے چاہیں گے ایسا ہے کہ میں آپ کے پاس دس جون کو آیا تھا یہ اسی پروگرام میں ہی اس میں کچھ آخری پانچ میرے میں نے آپ ہی بتایا تھا کہ کیا آنے والے ٹائم میں تو لکیلی اٹ وینٹ رائٹلی وٹ آئی سید لکیلی ایسا ہوا ہے کہ اس وقت سے تقریباً آپ چار مہینے ہونے والے ہیں تو اس دوران میں کافی اچھی ڈیوالپمنٹ ہوئی ہے تو ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل دہشتگردی آپ کہلیں یا جو سوشل میسیجز اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ پوری قوم کنفیوز کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے لیکن ایسے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی یہ کنفیوزن کریئٹ ہوئی ہوئی ہے تو حکومت کچھ کہتی ہے عدالتوں میں کچھ اور ہو رہا ہے وکیل صاحبان کچھ کہتے ہیں پبلک اپنینین کچھ اور ہے لیکن اس سارے سینیریو میں بھی اچھی خبریں بھی ہیں اچھی خبریں یہ ہیں کہ جب میں آیا تھا اس وقت میں جو کہ بزنس میں رہتا ہوں سارے سپنوکری بھی کی ہے تکسٹائل میں میں بھی اندسٹیز میں میں نائی ٹی ون سے اپنا بزنس کارا ہوں اس میں مجھے وہ سٹاک مارکیٹ ہے جب میں آیا تھا اس وقت کوئی سیونٹی ٹو تھاوزند تھا آج وہ ایٹی فور تھاوزند ہے اور سٹاک مارکیٹ وہ بارامیٹر ہوتی ہے کسی بھی کارو بھی کا یہ ورہا ہے چاہے نیو یک سٹاک چینج ہو لندن سٹاک چینج ہو یا شنگائی ہو یا کوئی اور ورڈ وائد تو جو جو ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا انڈیکس یا ان کی ویٹیج بڑھ رہی ہوتی ہے جو ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی کم ہو رہی ہے تو ہمارا بھی یہ ہوا ہے کہ پچھلے ایک تین مہینے میں بیچے تو لمبی چوری دسکشن ہو سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسی میں کنفائن رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہے ہیں ورنہ تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے اس کو ایکسپورٹ بڑھائیں اب یہ ہے کہ ان تین مہینوں میں جو انڈیکس بڑھائے اس کی ریزنز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس وقت میں نے ارز کیا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں امپورٹ کم کریں انویسٹمنٹ باہر سے لے ہیں ریمیٹنسز بڑھائیں اور یہاں سے جو پاکستانی باہر گیا ہیں ان کو اس طرف لائیں کہ وہ پیسے اوفیشل چینل سے پیجے انافیشل سے اور یہ اماؤنٹ آتی ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں اچھی جاگہ پہ لگے اب ہوتا کیا رہے پہلے کہ یا تو وہ لینڈ اس میں چلا گیا ہے پلوٹس لے لیے کسی بھی سوسائیٹی میں لے لیے یا انڈیویجوال نے لیے وان گیا اس طرف گیا وہ کوئی پڑکٹیو نہیں ہوتا ہے بینکس پہ جائے تو انڈسٹی میں آتا ہے بیزنیس کمیونیٹی اس میں آتی ہے اور یہ ایکسپورٹ تقریباً پندرہ پرسنٹ بڑی ہیں جو نورمالی تھی اس سے بہتر ہوئی ہے ایسے ہی ریمیٹنسز جو ہے وہ صرف دو مہینے جولائی اگرست میں لگ بگ 5.95 بلین کہ انڈیویجنی ایکسپورٹ اس سے بھی جال آئی ہیں انتہائی خوش آئند ہے اور ایکسپورٹ بھی بہتر ہوئی ہے پندرہ پرسنٹ اس میں آئی ٹی خاص طور پر ٹھیک ہے آئی ٹی خاص طور پر آنے والا ٹائم جو ہے وہ آئی ٹی کا طور پر تو اس وجہ سے اس کا ٹائم اس کے لیے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اچھا پھر جو لارج سکیل مینفیکچرنگ ہے جس میں بڑی انڈیسٹری آتی ہے وہ ایک بیرامیٹر ہے کہ آپ کا اوہرال اکانومی بہتر جا رہی ہے یا ادر وائیس گو کوئی چھوٹے انٹرپرائز والے شہر اتنا نہیں کمارے لیکن جن کے پاس تھا جنہوں نے بیجنس کیا دیار ارننگ ایلوٹ اب یہ حالت ہے کہ مختلف انڈسٹریز کی ایک ہوتا ہے ہمارا ٹیکنکلی کہتے ہیں ارننگ پر شیئر یا اوہرال پروفٹ تو جو ہنڈر کمپنیز کا انڈیکس ہے اس کی پروفٹیبیلیٹی آلموست ڈبل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو انویسٹر ہیں ان کو ملافع ملتا ہے ان دی شیپ آف ڈیویڈن اور ان دی شیپ آف ڈیویڈن اور ان دی شیپ آف بانس شیئر یایییتنے شیئر آپ کے پاس ہیں اس میں ایڈیشنل مفت میں دیتی ہیں تو کمپنیز کمار رہی ہے تو اس کا مردہ ہے اس کا مردہ ہے اگر نہیں کماتی ہے اور اس میں بھی پھر اس وقت بھی ہی ہی ہوا تھا کہ اس وقت انٹرس ریٹ تھا بائیس پرسنٹ یہ جو بینک چارج کرتے ہیں اور سٹیٹ بینک کا ڈسکاونٹ ریٹ بائیس پرسنٹ تھا آج وہ ساڑھے سترہ ہے اور اگلا یعنی دو مہینے کے اندر نومبر اور دیسمبر میں دو میٹنگ ہونای ہے سٹیٹ بینک کی اس میں پبلک بزنس پیپل کہ دو سے تین پرسنٹ اور کم ہو جائے اگر وہ کم ہو جاتا ہے تو زائر بزنس ریوائیو کرے گا جو انڈسٹری بند پڑی ہے وہ ریوائیو ہوگی اس میں لوگوں کو نوکریم بلیں گی روزگار بڑے گا اس قسم کی چیزیں جہاں وہ پوزیٹیو ڈولپمنٹ ہوگی تو یہ انشاءاللہ آنے والا ٹائم خاصہ بہتر ہے یہ ایک اچھی میٹ جو ہے وہ ہمیشہ لگا کے بیٹھتے بھی ہیں چاہے جتنے یہ پاکستانیوں کی ویسے اچھی بات خاصیت ہے چاہے جتنے مشکل حالات ہوں چاہے جتنے ہوں ایک جو آپ کا ایمان ہے جو آپ کا ایک اللہ کے ساتھ کریکشن ہے وہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں اسے یاد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک اچھی امید تو ہے نالک اللہ سے کہ اللہ اللہ جو ہے وہ آگے آسانیہ کرے گا حالات بہتری کی طرف جائیں گے اچھا ابھی ہماری جو کرنچ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں بہت سارے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو بل رہے ہیں پھر ہم احتجاج بھی دیکھ رہے ہیں بہت ساری دھرنیں بھی بہت ساری چیزیں مسائل اور چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا سائیں گے اس سے ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوئے نقصان ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے جہاں کہیں بھی اس قسم کے رائٹس ہوں گے اب کراچی میں دھماکا ہوا ہے اس سے پہلے اسلامباد میں پولٹیکل ایکٹیوٹیز ایکسٹارنری ہوئی ہیں لاہور میں ہوئی ہیں تو اس کا نگیٹیوٹ اپیکٹ ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت نے اور خاص طور پر کچھ ادارے جو لوگ پبلک کیا تھے وہ بہت اچھا پارٹ پلے کریں اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈیفیوز کیا ہے اگر آج میدان جنگ بنا ہوتا ہے بل کو اچھے طرح سے ڈیفیوز کیا ہے اور سیچویشن بہتر ہے آج اس لئے کیونکہ میں انیویسٹر ہوں تو سٹاک مارگی راج دیتا ہے کراچی میں جو دھماکا ہوا ہے اس کی وجہ سے ارلی اندہ بارنگ مارکیٹ کم تھی کیونکہ اس میں انٹرنیشنل کچھ لوگ ہیں تو اب اس کا بیکنا ایک ہی دن میں دو اٹ اٹا ٹائم ہوئے ایک تو یہ ہو گیا کہ دھماکا ہوا اس کی وجہ سے نگٹیو پوائنٹ بنا تو انڈیکس فورا نیچے گیا پبلک اتلاچ کہ بیج دو شیر کہیں گیتنا جائے لیکن اٹا ٹائم جب یہ ریالائز کیا کہ حکومت جائے وہ سوئی نہیں ہے آج بھی صبح پرائم نیسٹر نے اور ہمارے انٹیریر منیسٹر نے جو میٹنگ گئے اس میں یہی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کو انڈیو ایڈوانٹیج نہ لیں جو ان کی ضرورت ہے جو ان کا طریقہ کار ہے یا پولیٹکل ایکٹیوٹیوٹی وہ رہیں لیکن اس میں نہیں انوال ہوں گے کہ کسی ضرورت میں بزنس کو خراب نہیں کریں بزنس بزنس ہمارے انڈسٹریز جس طریقے سے جتنی تیزی سے بند ہوئی کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوئے آج بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس حالے سے سفر کر رہے ہیں مینیفیکٹرنگ کی حالے سے بات کریں تو سر آپ نے سمجھتے ہیں ہم جو ہے مینیفیکٹرنگ کی طرف تو آئے نہیں ہمارے انڈسٹریز اس طرف ہم جو نہیں کرتے ہیں یہ غلط فہمی یہ غلط فہمی یہ غلط فہمی اب وہ ہمارے اکانومی ہے اس میں اگرکلچر کا بہت ہاتھ ہے سادے 6% ہاتھ آئی ہے اس میں خواستی اچھی ہوئے ہیں چاہوال ہیں گناہ اچھ ہوئے ہیں باقی پروڈکٹ ماصر ہے کورٹن کے اب تک کی حالات ہیں وہ پیشلے سال کے لیے سادے 6% سادے اس سے بڑی گروہ بہت زیادہ سمجھے جائے ہیں ہم ہمیں ہمیں جانے بھی اسی وجہ سے جاندے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے ہم ہاں جی یہ اللہ بات ہے اس وقت بھی میں نے کہا تھا آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گروز جو ہے اس کو انپوٹ کوسٹ اگر اچھی مل جائے ریزنیبل ریٹ پہ تو وہ زیادہ زیادہ پروڈیوز کرے گا جب زیادہ پروڈیوز کرے گا اور گورورمنٹ بھی رائٹ ٹائم پر بائیں کرے گی یا جو اس میں کامورٹیز میں دیل کرتے ہیں اس میں کریں گے تو اللہ مالا اس کو بینیفیٹ ملے گا اچھا حکومت نے جو کر سکتی ہے وہ وہ نے کہا کہ بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ خسا کام کیا ہے انفلیشن کام ہوئی ہے جو پینتیس پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ کے درمیان تھی اب وہ سات پرسنٹ سات ساڑے سات میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انفلیشن کام ہوئی ہے ریشو کام ہوئی ہے کہ پہلے اگر ایک چیز ستر پیشتر یا اسی روپے گئی تھی وہ سو اکی ہوگی تو پچیس یا تیس پرسنٹ 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 اب جوہے ایک سو پانچ ہوئی ہے ایک سو چھے ہوئی ہے تو چھے روپے اور پچیس روپے گا یہ فرق اس تناسب کو ریشو کہتے ہیں یا پرسنٹیج کہتے ہیں تو پرسنٹیج نہیں چھے ابھی تک وہ نیگیٹیو نہیں ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں پر ڈیفیلیشن اس میں نقصان ہوتا ہے جیسے ریٹ گریں گے تو نقصان ہوگا جو ایکسپورٹرز ہیں اس کو پرابلم ہوگی جو لوکل ہیں یعنی بزنس کو پرابلم ہوتی ہے گراجوال نیچے آئے وہ ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہم نے دیکھا بجلی کے جو بلوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہم نے فیس بھی کرنا پڑڑا ہے چاہے کاروبار ہیں چاہے ہمارے گھرے لو سارفین ہیں تمام لوگوں کو اس کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ورلڈ وائل پر جو اوائل پرائسی ہیں وہ تو نیچے آئے ہیں لیکن ہمارا جو روپیا ہے وہ اتنا سرونگ نہیں ہوا ہے سٹیبل ضرور ہوا ہے کہ جب میں آیا تھا ایک سو اسی ایک سو اسی کیا سی یہ تھا آج ایک سو اٹھٹر اوناسی یا ایسا لیکن یہ ہے کہ روک گئے ہیں اور اس کے فائدہ یہ ہوا ہے جو تین سو روپیا کا اوائل تھا اور لیٹر اب وہ دو سو پنتالیس شیالیس کا ہوا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر روپی وہ سٹرنثن ہوتا ہے اور اگنس ڈالر تو جو باہر سے اوائل آتا ہے اللہ مالا اس کی پرائس کم پڑے گی اور جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ چل رہے ہیں اوائل پہ فرنیس اوائل پہ تو اس کا ریٹ بڑے گا تو ریٹ زیادہ چارج کرے گی اس کے علاوہ پھر آئی پی پی جو بہت بڑا ایشو ہے سر اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گیا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو محمد ارسلان خان نے جو کہ سائبر لاز ایکسپرائیٹ ہے اسلام علیکم ویلکم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ بڑی ٹھک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ تینکیوухی concerned ہم ممت کرتے ہیں سائبر کرائیم جتونی تیزی سے اسلام پھیل بھی رہا ہے اور جتنا لوگ ممت کرتے ہیں یہ ذو library خاروس سے ب.... دیکھتے ہیں حراؤلسمنٹ کے حوالے سے بہت سارے کیسز آرہ ہوتے ہیں پرiquearin کنتم خیش ب اللہ سائبر کریم کے حوالے سے جو ہے ایف آئیے جو ہے وہ کیا اگدام آت کر رہی ہے کیا کار کردگی ہے کیا قانون ہے اس حوالے سے جو ہے ہم آج ارسلام سے جانے گے ارسلام کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کرائیم تو ایسے بہت زیادہ بڑھڑا ہے ٹھیک ہے ہرائیسمنٹ کے بھی بہت سارے کیسیز ہیں اچھا یہ جو ٹرپ ریڈ ہے یہ کیا ہے اس کے کیا معنی ہے بلکل میٹم جب کوئی بچی بھائے بھی میٹر کو ریپورٹ کرتی ہے ریگارڈنگ ہرسمنٹ اور اس میں اپنی کمپلینٹ ویڈیلیگیشن سپورٹڈ کپلڈ ویڈیریکٹ ڈیجیٹل ایویڈنس جب وہ یہ ایلج کرتی ہے یا کرتا ہے کہ میسٹر ایکس وائی اور زی مطلب جو اکیوز پرسنز ہیں آپ کو ملنے پر مجبور کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی بلنے کے لئے بلا رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو یہ جو ہے نا ہم ویڈیو وائرل کر دیں گے ہم آپ کو تنگ کریں گے آپ کی فیملی کو بھیج دیں گے جب یہ میٹر ریپورٹ ہوتا ہے تو لائی این فورسمنٹ ایجنسی ایسے جنسی درندے کو فکس کرنے کے لئے ریڈ ہینڈیڈ کارٹ کرنے کے لئے اس کا کنڈکٹ اس کے سامنے لانے کے لئے بائی اڈاپٹنگ آل لیگل پرسیجرز انکلوڈنگ آریس وارنٹ انکلوڈنگ ریڈ پرمیشنز ٹھیک ہے سرچ ان سیزر آرنبل کوٹ سے سیکھ کر لئے جاتے ہیں تو پھر لڑکی کو پلانٹ کیا جاتا ہے لڑکی کو سائکلوجیکل اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد اس کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اس کو ملنے کے لئے but law enforcement agency اس بچی کو نہ صرف سائکلوجیکل گروم کرتی ہے اس کی پوری protection جو ہے وہ law enforcement agency کے ذمہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کو بھیجتے ہیں وہ wrongdoer وہاں پہ آتا ہے کسی بھی طریقے سے like in the shape of message in the shape of live location in the shape of anything جب وہ جو wrongdoer اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس دوران یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ملنے کے لئے جاتی ہے لڑکی نہیں مل پاتی تو جو law enforcement agency کے offices ہیں وہ ہی اس wrongdoer کو مل لیتے ہیں وہاں پہ اور اس کے موبائل فون میں سے جو ڈیجیٹل evidences ہیں مطلب ڈیٹا ہے messages ہیں threat messages ہیں like ایک بندہ call کر کے یا voice message کر رہا ہے کہ تم ملنے آؤ ورنہ اگر تم نہیں آؤگی ٹھیک ہے تو تمہارے پھر اچھا نہیں ہوگا فائن وہ message لڑکی کے موبائل میں مجود ہے it means کہ وہ trap ہو رہا ہے ادھر سے law enforcement کی طرف سے ٹھیک ہے اس کو بلائیا جاتا ہے تو وہ جو social media account ہے وہ جو channel ہے whatsapp وہ اس کے پاس سے red handed برامت کیا جاتا ہے there are many other ways in the shape of forensic analysis of the voice clip کا بھی forensic ہو جاتا ہے کہ وہ میری ہے یا نہیں ہے تو یہ جو red handed پکڑنا ہے وہ اس کے conduct کو شو کرتا ہے تاکہ بعد میں جب اس کا software update ہو جب بعد میں اس کو جب سزا مل رہی ہو تو اس کو یہ نہ لگے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس کو لگے کہ میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یہ جو سزا مل رہی ہے یہ بہترین اور شایئی تروری کام ہے اچھا کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے especially خواتین کے لئے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے اس طرح کا کوئی بھی case ہو تو ہمیشہ جو ہے وہ لڑکی کوشش یہ کرتی ہے کہ اچھا یار میں اگر کسی کو بتاؤں گی تو میں سامنے آ جاؤں گی یا سم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ پیرنٹس کو بھی بتا رہے ہیں کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ ہو بھی گیا ہے کوئی آپ کا ڈیٹر ٹرانسفر ہو اس طرح کی طریقے سے ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دبا لیا جاتا ہے اس سامنے کچھ cases ہوتے ہیں جہاں stand لے لیا جاتا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ ایک آگے stand تو لیتے ہیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کی رکاوٹے آ جاتی ہیں کہ آپ واپس لوٹ جاتے ہیں میڈم ایڈمیٹیڈلی سائیبر کرائیم اور ہیریسمنٹ کی کیسز میں اگر میں بات کروں تو فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ جو ریشو ہے وہ ان ریپورٹڈ کیسز کی ہے چھوٹے چھوٹے سائیبر کریمیل ہر جگہ پھر رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے 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 صحیح بات ہے جو سائیبر بولنگ کرتے ہیں سائیبر سٹاکنگ کرتے ہیں بچیاں اپنی عزت کے خاطر خاموش ہو جاتی ہیں آپ کے چینل کے تھو میں میسج دینا چاہوں گا پبلک اٹلاج کو انکلوڈنگ ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ماں دیکھ رہی ہیں اگر آپ کی بچی بہن بیٹی کسی بھی طور ہیریسمنٹ کا شکار ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کتنگ کر رہا ہے بیجا میسجز کر رہا ہے اور کوئی ڈیٹا پوزیس کرتا ہے یا کوئی پچر پوزیس کرتا ہے تو خدارہ آپ میٹر کو ریپورٹ کریں آپ میٹر کو ریپورٹ کریں جب اس طرح کا جو مطلب رونگ ڈیوہر ہے اب چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے دیزنٹ میٹر ٹھیک ہے جب ریڈ تو بہت دور کی بات ہو گیا گرفتاری تو بہت دور کی بات ہو گیا جب اس کو انڈر سیکشن وان سکسی سی آر پی سی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی بلاتی ہے آپ نے پاس کہ آجیں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں تو میڈم اس کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایڈمیٹڈلی میرے پاس بینک کریمنا لائر ایکسپرٹ سائیبر لاؤس کسیز سینکروں رونگ ڈیوہر آتے ہیں جن کو نوٹیسز وصول ہوئے گئے ہوتے ہیں مطلب دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں تو میں آی یوز تو انجوائے دیر فیسز کہ اب ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ یہاں تک تم نے بھی غلط کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ڈیفنیٹ سی بات ہے آپ میٹر کو ریپورٹ کریں بی بریف بتائیں پیرنٹس کو بتائیں چھپائیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آپ میٹر کو ریپورٹ کریں یہ پوری زندگی کا جو پریشر ہے نا وہ انسان کتنی تو لوگ جو ہے وہ کتنی بچیاں جو رہے ہیں وہ خودکوشی کر لیتی ہیں بچے کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے گھڑ گھڑ کے جیتی ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیتی ہیں اپنا جناب جی ٹک ٹک میں نے پوچھا اڑکی سے ایک وکتم سے پوچھا کہ یہ ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا کہتی سوار میں نے اپنے آپ کو بالکل نہ انسوشل کر دیا آئیسولیٹ کر دیا میں نے ٹک ٹک چھوڑ دیا میں نے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا میری ملینز میں فالوئنگ تھی میں نے سر سب بند کر دی اس نے خود کو مار لیا مطلب وہ بلیک میں نہیں ہو رہی ہے تو میڈم بات پھر وہی ہے کہ میں اپریشیئٹ کروں گا ان خواتین کو میں اپریشیئٹ کروں گا ان فیملیز کو میں اپریشیئٹ کروں گا ان کے بھائیوں کو جو اس طرح کہ اگر کوئی میٹر رونما ہوتے ہیں میں نے بین کریمنا لائر میں نے اپنے گھر میں بولا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم ایک پرسنٹ چھوڑ دے مجھے بتائیں اس کی وجہ ہے آپ بتائیں تو ہم اس کا حل کر سکیں چھپانا اس نوٹ ا سلوشن یہ بڑا ضروری ہے اس حوالے سے کہ جتی بھی آویرنس دی جائے وہ کم ہے کیونکہ پھر بھی کہیں نے کہیں لڑکیاں یا بچے ہمارے وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں جس طرح ہم سر سے بات کر رہے تھے اپنی معیشت کے حوالے سے کیونکہ ہماری معیشت مسائل کا سامنے وہیں پر ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے کہ یہ کیونکہ اس ٹائم ہوت ایشو ہے اس ٹائم بہت زیادہ چیزیں اس پر چل بھی رہی ہیں کہ اس سے ہم کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ آئی پی پیز یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے انفیکٹ 93-94 میں اس وقت گورنمنٹ تھی اس وقت بجلی کم تھی اس میں لوکل تو تھے ہی ہیں انڈس ٹیلیسٹ بھی باقی لوگ بھی تھے یا زیادہ تبی گورنمنٹ خود گورنیٹ کرتی تھی یا جنریٹ کرتی تھی اس کے بعد پر ایک اصول بنایا گیا اس وقت جو اصول بنایا گیا کہ انٹرنیشنل اتنی کنٹیبیشن کریں گے جو بھی انٹرپینور ہے اور لوکل اتنے ہوں گے دونوں مل کے کمپنیز بنائیں گے اور اس کا پہلا انسٹینس جو ہوا تھا that was ہب پاور کمپنی 93-94 میں اس میں عرب کے کچھ انویسٹر سے وہ آئے اور اسی فارمولے کے تحت پھر یہ ساری لگتی ہے ساری چیزیں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سے 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 جو بھی سنٹس تھے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا اٹھائی سوٹ ہے اٹھائی سوٹ ہے اٹھائی سوٹ ہے تو وہ ساتھ سنٹس میں بھی جو اگریمنٹ ہوا تو وہ تکلیف نہیں جاتا تھا تو وہ دو ڈھائی روپے کی ان کو بجلی پڑتی تھی اور اس پہ اپنے چارجز ملا کے واپڈا یا جو بھی ڈیسٹیبیشن کامپٹی تھی تو وہ ملا کے تین روپے یا چار روپے پر یونٹ آپ کی لائپ ہوگی اس کے بعد سے گریجولی جو ڈالر جو بڑھتا گیا اگست پاک کرنسی اور ایک ستے جائی کہ ایک سو پچاس کے قریب جب پوچا پشلی گورورمنٹ میں تو کوشش کی گئی کہ ان کو یہی روکا جائے کہ ہم یہاں بجائے ڈالر ٹرم میں یا سینٹس کے پاک روپیز میں اس کو کنوارٹ کریں تو فرہ کتنا رہ گیا تھا کہ اس وقت ایک سو باون تریپن ریٹ تھا اور گوم میں چاری تھی ایک سو چالیس پہن تاریس پہ لیا انفارٹ نہیں ہو سکا اور اس کے ریپرکرشنز یہ ہوئے کہ گریجولی جیسے ہی ڈالر بڑھا ہے تو تین سو تک پہنیا اب وہ اس وقت ریٹ تھے اس سے ڈبا ہو جانے تھے ایک یہ پرابلم ہو گئی اس کی بجائے سے جو ڈالر کے ریٹ بڑا دوسرا یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل پرائسز جو آئل کی تھی وہ کوئی پچیس تیس ڈالر پر بیرل سے بڑھ بڑھ کے انٹرنیشنلی ایک سو چالی سو تو درمیان کا جو فرک ہے وہ پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو لون سے رہے پڑے صحیح اور اس کا خمیازہ ہے خمیازہ ہمارے پڑھ رہی ہے اس کا بات کریں گے صرف ناظرین ابھی ام نے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ لیے گا موسیقی موسیقی ناظرین اچھا صرف اس بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جی ایسا ہے کہ ایپی پیز کا آپ کو بتایا ایک سو پچاس باون تھا تو ایک سو چاریس پنتاز میں گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی ابھی پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے جس میں کچھ کانٹریکٹ وہ خطا ہو گئے یا ہونے والے ہیں تو وہ رینگوشیٹ ہوتا ہے ہم کوئی بھی کانٹریکٹ یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے آج سوبہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ سوالے سے اب ورک ہو بھی رہا ہے یونیلیٹرلی ہم نہیں کر سکتے اس کے لئے نگوشیٹ کرنا ہے کیونکہ سٹیٹ انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہم سا حل کریں گے آدھروایے جو کمپنیز ہیں وہ انٹرینشنل کوڈ او جسٹرز میں جا سکتے اس وجہ سے یہ تو خر افورڈ نہیں کر سکتے ایک ریکوڈ ایک بڑا پرانا بڑا مسئلہ ہوا تھا تو وہ حل ہو گیا سیم لائک یہ بھی ہو جائیں گے اس میں توہر ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ جب کبھی آپ کسی کو نیگوشیشن ٹیبل لیتے ہیں تو کچھ اس کی ماننی پڑتی ہے کچھ اپنی تو جب آپ اپنی بات منوائیں گے تو ان کی تو مانیں گے تو ہو سکتا ہے ریشڈولینگ اس طرح سے ہو کہ کمپنیز کو بھی زیادہ پرابلم نہ ہو اور آنے والے ٹائم میں ان کو وہی والے بینیفٹ مل جائیں آج جو وہ فارگو کر رہے ہیں اس طریقے سے صحیح ہو گیا اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم مزید بھی سر سے جانیں گے ہم پرین معیشت کے حوالے سے ساتھ ہی ہم کرائم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اچھا ایک تو آج کل جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فیس بک آئی ڈی وہ حیک ہو جاتی ہیں سپیشلی اچھا ادھر سے جو ہے آج کل آپ کو بتا دوں محسن نکوی صاحب مبارے وزیر خالجہ ان کی ایک فیک آئی ڈی کسی نے بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے خواتین کو ہی صرف ایڈ کیا ہوئے اچھا اس پہ مجھے بھی ایڈ کیا گیا لیکن مجھے بہت جنگ پتا چل گیا تھا کہ یہ ایک فیک آئی ڈی ہے اور ابھی کچھ دن پہلے میں ہماری ایک بڑی اچھی دوست ہے ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے مجھے سکرین چھوٹ بھیجے کیے محسن نکوی صاحب کی آئی ڈی سے جو ہے میسیجیز آرہے ہیں اور یہ سپیشلی صرف خواتین کو ہی ایڈ کر رہا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ان سے پیسے مانگ رہا ہے ہاں مجھے اینڈ ہو گئی نکوی صاحب جو ہے جیس کیش پوچھیں گے اور کچھ بھی اس طرح کا کمپنی کا جو ہے وہ اکاون پوچھیں گے اور کہیں گے جی آپ پلاں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پیسے دیتے ہیں تو یہ حالات ہیں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کا موسی سلاویٹیز آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے فرنگ لسٹ میں بھی ہماری جو فرنگ ہیں وہ سپیشلی اپنا ایک میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ ڈی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو بہوکوب بنا سکتا ہے کوئی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے تو کہیں لی آپ آئیر رہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں میڈیا کیا کر رہے آپ لوگ اس میں بہت اہن کردار رہتا کر تو گیٹ آویر جنرل پبلک کوئی بھی بندہ فرد واحد بائی یوزنگ سوشل میڈیا چینل چاہے وہ پرائم منسٹر چاہے وہ سی ایم چاہے وہ پی ایم چاہے وہ آپ کا ایک کومن فرینڈ ہے چاہے وہ بار کے ملک بیٹھ ہے چاہے وہ آپ دوسرے شہر میں بیٹھ ہے چاہے وہ ساتھ میلی گلی میں رہتا ہے آپ سے ڈیمانڈ کرے سوشل میڈیا کے پیسے کچھ بھی کرے کوئی بھی بانے بازی کرے آپ کو پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے فائن بہت آپ اپنا کاؤٹ تو رزیہ مائی حسین مائی ان کو چھوڑنے اچھا وہ بھی خاتون کے نام بھی تھا یہ فیک سمیں بن جاتی ہے وہ بیچاری اس سندھ میں بیٹھی بندی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پورا نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے جو فیک سمیں بیچتا ہے فیک سمیں بیچ آپ کو لالا چھے دو سو روپے کی سمیں پانچ سو کا بیلنس فری ٹھیک ہے نا آپ تین سو لینے کے چکر میں چار سمیں دے بیٹھیں گے ان کے بھی جو فنگر پرنٹس ہیں وہ سکین کر لیا جائیں گے آئی ڈی کارٹ کی کوپی لے لی جائے گی ٹھیک جو ان کو وڈراؤ کرتے ہیں ان کو بھی منپلیٹ کر لیتے ہیں ان کو بھی کوئی شیئر دے دیتے ہیں وہ فیک یا خود ہی ریٹیلر بن جاتے ہیں فیک انگوٹھے لگا کے پیسے نکال لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے اب جب انکوائری ہوتی ہے رضی مائی کو نوٹس جاتا وہ کہتی بی بی میں سندھ بیٹھی ہیں میں تک پنجاب آئی نہیں اب اس کی لوکیشن لی جاتی ہے اس کے اوپر انکوائری کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے واقعی وہ کبھی پنجاب نہیں آئی مطلب ایسا شور رہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس نے سندھ گزاری ہے صرف جو فراؤڈلنٹ ایکٹیویٹی کا پیسہ ہے نکلنے کے لیے وہ اڑک پنجاب آئی اور واپس چلی گئی حالانکہ وہ پتہ چلتا ہے بعد میں انکوائری افیسرس کو کہ جناب یہ ایسا نہیں تھا یہ جس ریٹیلر نے پیسے نکال لیا اس نے اپنا کوئی دو ٹکے کا اس میں آئی ڈی حک ہو جا دی ہے اس میں پیسے مانگے جاتے یا آپ سے ہی تارگیٹ کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کی ڈی کر لیا آپ کی ڈی ڈی کر لیا اب اتنے پیسے دے دیں ٹھیک ہے اور مطلب کچھ بھی لائک اس ہم وہ کریں گے سب سے پہلے آپ پاسفورڈ وغیرہ کو ٹھیک ہے ان کو سکیور رکھیں اپنے جی میل اکاونٹ ٹھیک ہے سکیور رکھیں پہلی بات یہ میڈم آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے نا کوشش کرے نہ کرے لائیو مل لیں کوئی باہر گھوم شوم لیں مطلب یہ جو مباہل فائل پہ بات کرنا مطلب to be very honest it is very dangerous آپ اپنے فوٹ پرنٹ چھوڑ رہے آپ بہت زور سے آدھی یاد کچھ بھی لائک جس آپ مل لیں آپ باہر مل لیں کافی پی لیں that's another thing لیکن آپ مسنجر پہ بات کر رہے ہیں وات پہ بات کریں یہ حک ہو گیا تو اگلے بندے کو سب پتہ لگ گیا کہ بھائی جن یہ چل کیا رہا بیچ میں ٹھیک ہے پھر وہ ان چیز پہ آپ کو blackmail کر اور اس دوران کو پکچر ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں پھر آپ پسنجر حک ہو گیا تو آپ تو گئے ناکام صحیح باد اگلے بندے کی بھی identity اس کو پتہ لگ گئی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے میڈم کیرفل رہنیس میں کوشش کریں اپنے موبائل فون کی اس کو کسی IT ایکسپرٹ کو یہ نہ ہو کہ وہ IT ایکسپرٹ ہی آپ مبائل کر لیں تو سو چاہنے والے نے کی ہوتے یا ان کے کسی فیملی میمبر نے کی ہوتے یا کسی پلاس والوں نے کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو you have to be very cyber wise اپنا موبائل فون گائے بگائے آپ نے ٹائم بنا لیں 15 دن بعد میں نے کسی کو چیک کر رہا میں پندرہ دن بعد چیک جائیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں چھپا کر لیں یہ نو وہ ہی چھوڑی کر لیں موبائل جس تریکی کہ hackers ہوتے ہیں وہ آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہے کر لیتے ہیں اور ایک بات سمجھے کہ بندہ ہیک کروں گا سنکھین کروں گا سکین کروں گا تو پکڑا نہیں جاؤ کروں گا سیبر کریں کے پاس ساری ایک سیبر مجھوز ہیں مطلب اگر آپ اپنے آپ اتنے سیانے سمجھ رہے ہو کہ آپ کسی کا ڈیٹا بھی کر لوگ اس کو ڈیٹا بھی کروگے اس کی ڈیمیج کروگے تو that is not available and heinous offence ٹھیک پھر آپ کمیٹ کریں this is what I am warning on live program show کہ اگر آپ نے کسی کا objection ڈیٹا اپنے possession میں کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس چلا گیا آپ نے اس کو پاس پاس کیا آپ نے پیسے مانگے آپ نے اس لڑکی کو ملنے پہ مجبور کیا without her consent تو you اور یہ نہیں کھالی چلے گا کہ میں شیئر نہیں کیا جس کو پکڑو میں شیئر تو نہیں کیا تھا تو بچانا اگر آپ نے خالی وائس میسج بیج دیا اگر آپ نے خالی میسج بیج دیا اور یہ لکھ دیا کہ یہ data آپ کا consenting data social میڈیا پہ میں شیئر کر دوں گا وائرل کر دوں گا تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا تمہیں برباد کر دوں گا then you have committed 21 pika offense against the modesty of a natural person اور جرم ہے جس کی سزا 5 سال 7 سال 10 سال اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتی ہے میں پوچھنے لگی دی خیر بتائی دیا کہ اس کا جو ہے وہ کیا لہ بنتا ہے اس کی کیا سزا بن دیا اور اس میں زمانت کے بھی کوئی چانس نہیں ہے مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کرتا پھروں گا data possess کروں گا لڑکی کو mental torture کروں گا لڑکی کا mental rape کروں گا اور جب پکڑا جاؤں گا پھر honorable court سے discretionary relief مانگوں گا ایسا نہیں ہے آپ کا software ٹکا کے honorable judiciary وہ update کرے گی انشاءاللہ اچھی بات ہے جی انصاف کے حوالے سے بہتری آنی چاہیے اور جتنے لوگ ہیں اپنا ایک اچھا role play کر سکتے مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین نبیونے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ رہی گیا مزید ناظرین اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے ان کا حل بھی نکال 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 طریقے سے جس ہم کرزے کی بات کرتے ہیں کیا فوراں سے پہلے آتا ہے جی وہی کرزے لیے جا رہے ہیں ان کرزوں کو بھی واپس کرنے کے لیے پھر کرزے لیے جا رہے ہیں بلکہ سود کے لیے بھی کرزے لیے جا بلکل وہی تو آج تک ہم اس کرزے کے ساتھ جو ہے وہ اتنے سالوں وہ لڑ بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں اس طریقے سے ماری مویشت مستحق ہو کی یا ہم ٹرکی کی طرف جائیں گے کس میں جو میجر پرولمم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فوراں لونز لیے تھے کوئی دس بارہ سال پہلے وہ تھے سکسٹی بیلین ساٹھ ارب ڈالر اور جب ڈالر 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 اور اس وقت ڈالر تھا وہ تھا سا نائنٹی ہنڈیڈ سامویاری اب وہ تھری ٹائمز ہو گیا تو لونز بھی تھری ٹائمز ہو گئے ان کو واپس کریں گے ہم اس دن جب میں 10 جن کو تو اس دن جن بجے تھا بھارہ تاریخ کو اس وقت بھی ہی تھے آج بھی تقریبا تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن آج بھی وہی حالات ہیں کہ 9800 ارب روپیہ آپ کا صرف سود بھرنا ہے آمدنی آپ کی 15000 ہے اور اس میں سے 9800 سود بھریں گے 6000 سوبوں کو دیں گے تو بچے کا حکومت کس سے کام کریں تو وہ کرزہ لے کے بڑا لون جیسے جیسے ہمیں دورت پڑے گی لیں گے جیسے کس تا ہوگی ایک ڈالر سے کچھ ہر تیسرے مہینے یا جس وقت موقع ہوگا تو وہ ایگریمیٹ وہ ملتا رہے گا اس میں یہ ہے کہ ہم جب ریپی کریں گے تو ہمیں پرابلم کوئی نہیں آئی یہ ایک سمبولک اور اس کی وجہ سے پہلے جو ڈالر پاک روپیز کے اگینس بار رہا تھا یا پاک روپیز داؤن ہو رہا تھا اب وہ رک گیا ہے اب یہ امید یہ کیا رہی ہے کہ فردر دو سو ساٹھ دو سو پچاس یا ساموہر اتنا ہو جائے تو اس وقت میں آپ کو بجلی بھی بھی ملے گی اس کو اویل بھی ملے گا انفلیشن میسال ہے وہ اس وقت کے حساب سے تو بہت بڑی ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس فرس ٹائم فرس ٹائم فرس ٹ ایور اندہ اسٹری کہ وہ پہلے کرزے واپس کر رہی صحیح دیسمبر میں دیسمبر چوبیس میں ڈیو ہونا ہے تو آج وہ ساڑھے تین سو ارب ڈالر کے انہوں نے بانڈ لوگوں سے لے کے ان کو کیش دیا ہے صحیح یعنی ایکسس ہو گئے لیکویڈیٹی یہ لکی ہے اور سٹیٹ بینک نے تین ہزار چار سو ارب ڈالر کے منافع کمائے ایک سال میں وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں لے سکتی کیونکہ ایمیف کی کنڈیشن یا کوئی لون کیونگ کی لیکن پیسے ہیں تو سہی نا وہ بانڈ خری لے گی جو اللہ دی آنے والے ٹائم ہیں دوہ دار پچیس کے چھپیس کے جیسے جیسے ٹائم آئے گا وہ اتنی اماؤن کے بانڈ خریدے گی تو یہ ایکسس لیکویڈیٹی اس میں آئے گی اس کی وجہ سے جو بینکس ہیں ان کے پاس بھی کچھے جمع ہو گئے ہیں اب دیپاؤزر ریش بھی کام ہو رہا ہے ڈسکاون ریٹ کام ہونے سے اور سرپرس لیکویڈیٹی ہونے کی وجہ سے اب پندرہ پرسنٹ پہ لوگوں کو کردے ملے ہیں پندرہ پرسنٹ اور جو پچیس پرسنٹ پہ نہیں دیکھتے بے کل ایسی آلوہ دس پرسنٹ ریڈیوز ہو گئے ایک اور میں نے آج کرنا تھا کہ SIFC سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل اس میں پرائم نیسٹر آفیس کی بجے سے وہ چیر کرتے ہیں اس میں چیف آواردن ستاف ہے فینائنس مینسٹر ہے اور چند ایک اور ہمیں اس کو اسی وقت ہونے کریں آج بھی سبا جلے میں نے پہلے آج کیا کہ انٹریر منسٹر اور پرائم مینسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے وہ یہ کہہ ہم کسی کو علاو نہیں کریں گے کہ یہ گرور کریں صحیح پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کریں اور یہ بھی کہہ کہ آپ چارٹر آف ایک اورمی پہ ساری پارٹییں کٹھی ہو جائیں پولیٹیکل اپنی افیلیشن رہے جہاں بھی ہے تو یہ ایک اورمی پیشل چون دن پہلے چیف آرمی ساو گئے کراچی وہ بزنس کمیونٹی کو ملے انہوں نے کہا ہر کوئی کریں ان کو حق ہے احتجاج کرنے کریں لیکن لیمیٹ ہو نا جسے ملک کو نقصان نقصان بس اصل بات یہ آپ ملک پہلے ہی بہت زیادہ مشکل حالات سے گھزر رہے اور اگر آپ اپنے ہی ملک کے لیے زیادہ پرویمز کریں گے تو ہم خود ہی سفر کریں گے اصل چیز یہ یہ ہے یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اپنا بھی ایک رول پیر وہی آگیا کہ دیجیٹل سائیبر کرام میں بات کی ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک میسیج آ رہا تھا کہ پاکستان دیفولٹ کر گیا ہے ایک بھنگالی صاحب ہے انہوں نے وہ ایک اکانومیسٹ ہے وہ پاکستان دیفولٹ کر گیا ہے دیفولٹ میں اور دیوالیا میں فارک ہے اب یہ چونکہ ماشاءاللہ وکیل ہیں انہوں نے پڑا ہوگا کمپنی لہابی کونٹریک لہابی سارا کوئی تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک کمپنی ایک ملک کوئی اس کی ورث سے فارگزیمپل دس کروڑ ہے اس میں کسی بندے کونوں نے پیسے دینے اس کی لیمیت ہے کسی ایک بینک میں پچاس اللہ کے ہوگی تو پچاس اللہ اس کی اور ہوگی اب اس نے پانچ اللہ کے چیک دیا ہے تو وہ نہیں پاس ہوا تو دیت ای دیفولٹ اب اس کی اپنی ورث دس کروڑ ہے پانچ اللہ کے ویجائے دیفولٹ ہوگی ہمیں اچھی سوچ رکھ کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اور اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس تمام چیزیں چھوڑ کر صرف ملک کے بارے میں سوچیں بہت شکریہ آپ کا بہت ڈیٹیل سے آپ رہے ہے وہ اس کو بیان بھی کیا ہوتا ہے چھپا جاتی ہیں باپ کو پتا ہے بھائی کو پتا لگ گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ریپورٹ کرنا عزد تو نہیں کائنڈلی ریپورٹ تا میٹر جو law enforcement agency police اور FIA کے جو ادارے ہیں الحمدللہ اس پہ بہت prompt action ہوتا اپنے FIA cybercrime کی اگر میں بات کروں تو وہ اپنے limited resources کو بہت ہی صلاحیتوں کو بروئکار لاتے ہوئے maximum ریلیو دینے کی کوشش کرتے ہیں ایڈمیٹرلی وہاں پہ complaints کا pressure بہت زیادہ ہے کہ ہر بندے کے پاس cell phone technology مجود ہے بلکل اتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ کے میں آیا ہوں تو چار بندوں نے بتایا کہ یہ پرابلم آرہی ہے تو پرابلم یہی کام ادھر بھی ہو رہے تو میں آپ کے چینل کے ریکویسٹ کروں گا فائی سابق رہنگ ملتان کی پہلے ان کی working پہ اپریشیئیٹ کروں گا بہت شکریہ ارسلان آپ اس کے ساتھ ناظرین آج پرابلم ہی پر ختم ہو آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو سب آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ